پیپلز کانفرنس پارٹی کے جنرل سیکریٹری عمران رضا نے جماعت اسلامی پر پابندی کو لے کر زید سلام سے خاص بات چیت کی انہوں نے کہا کہ ریاست میں جماعت اسلامی نے کئی فلاہ و بہبود کے کام کی ہیں اور ایسے میں اس پر پابندی لگانا سمجھ نہیں آتا ہے اور کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے جانتے ہیں سپورٹ میں جمع کشویر پیپلز کانفرنس کے جنرل سیکریٹری مولانا انساری صاحب ہارے سے موجود ہیں عمران صاحب بہت شکریہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو آج یاسین ملک کی بھی گرفتاری ہوئی سے قبل جماعت اسلامی کے بھی کافی ارکان جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس طرف کی جو یہ ایسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے دیکھئے جب ہم جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں جیسے ہمارے قائد سجاد صاحب نے بھی کہا اور یہ پورا جمعہ کشمیر جانتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ایسے لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے ایسی شخصیات کو پروڈیوس کیا ہے جنہوں نے کشمیر کی بہبود فلاہ کے لیے بہت کام کیا ہے اگر آپ ایڈوکیشنل سیکٹر دیکھتے ہیں یا اگر آپ فلاہی کام دیکھتے ہیں تو ان کا ایک اہم رول رہا ہے لیکن عمران صاحب جب ہومنسٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ وہ کر رہے تھے چونکہ آپ حالی میں گورنمنٹ میں تھے کیا اس طرح کا کوئی ایلیگیشن الزام وغیرہ تھا جماعت پہ جس طرح سے کاروائی کی گئی دیکھیں ہمارا ایک لیمیٹڈ رول تھا جو کیابنٹ منسٹرز کا رول ہوتا ہے وہ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے یہ جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں یہ چیف منسٹر کی لیول پر ہوتے ہیں مجھے کیابنٹ میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی پر اس قسم کا قدگن لگایا جائے ایسا نہیں ہوا یہ مجھے لگتا ہے آپ کو محبوبہ جی سے پہتے ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میری نوٹس میں ایسی کو یعنی دانستان میں کوئی بات اس طرح کی نہیں تھی لیکن کچھ ایسے بھی سوالات اٹھے ہیں کہ دوہزار سولہ سے ہی آئیڈنٹیفیکیشن شروع ہو گئی تھی کہ جب وہ خود اس ریاست کی چیف منسٹر اور ہوم منسٹر تھی ایسے بھی خبریں آئی ہیں ایسے بھی لیکس ہوئے ہیں کہ دوہزار سولہ سے ہی ان پر نظر رکھی گئی لیکن وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ دراصل نیشنل کانفرنس نے یہ ڈرائیو شروع کیا تھا کافی ٹائم پہلے جماعت اسلام چاہے وہ اکتر کی بات کریں شیخ صاحب کی فاروق صاحب کی بات گرفتاریاں ایک حصہ رہی ہیں یہ تو جماعت کے ساتھ تو ان کا ہمیشہ سے تضاد رہا ہے نیشنل کانفرنس یہ تو یہ ہسٹری ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جماعت کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا ان کی نظر جو جماعت پر تھی وہ کسی اور چیز کی دیکھیں کل جب عمران خان صاحب نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منسٹر نے ایک قوم کے خلاف کچھ بات کہی اور انہوں نے اسی وقت اس کو اپنی کابینہ سے نکالا لگتا ہے کہ اس مین مانٹس تو ڈو سمتھنگ باقی آپ کو پتا ہے کہ ویدن سٹیٹ ایک اور سٹیٹ ہے اور اس سٹیٹ میں بھی ایک اور سٹیٹ ہے ہاو کین ہی پریویل اپون دیم وہ دیکھیں گے کہ جیسے جب وہ لانگ ایننگز کھیلتے تھے تو ہمیشہ وہ اچھی کار کردیگی کرتے تھے اچھے رنز بناتے تھے تو انشاءاللہ دیکھیں گے مستقبل میں ان کی کار کردیگی بہت بہت شکریہ امران رضا انساری پیپلز کانفرنس کے جنرل سیکریٹی کے مطابق گرفتاریوں سے اثر انداز جو ہوگا وہ انتخابی اس اکھاڑے میں جانے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ کتنے پرسنٹ ووٹ حاصل کر پائیں گے اور بھی سارے معاملات ہیں مرکز کو دیکھنا چاہے لیکن ساتھ ہی اشارہ کیا کہ مرکز اس طرح کے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں دراصل اس میں سٹیٹ سکسیسوی گورنمنٹس کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہے لیکن انہیں صاف طور پر کہا کہ جماعت نے جو کام کیے ہیں اس وہ ناقابلی فراموش ہے اشرافوانی کے ساتھ جمہورستان زی میڈیا سری نگر کشمیر